شاہنی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیت میں گستاخی اور روہنگیائی مسلمانوں پر جاری مینمار کی کھلی جاری حد کے خلاف گلبرگا میں زبردست احتجاج منظم کیا گیا مرکزی صیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے برشمول 18 مسلم تنظیموں کی جانب سے متحدہ احتجاج کیا گیا جو گلبرگا کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا پور امن احتجاج تھا ڈپٹی کمیشنر گلبرگا کی جانب سے وزیر اعظم ہند صدر جمہوریہ ہند سفارت خانہ مینمار اور جنرل سیکریٹی اخوام متحدہ کو یادشت روانہ کی گئی یادشتوں میں شاہنی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیت میں گستاخی کی جسارت کرنے والے روہ کے سابق آفیسر آر ایس این سنگھ کو فاری گرفتار کرنے اور اس کے خلاف مخدمہ درچ کرنے ٹائمز نو ٹی وی چینل کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کیلئے مخدمہ درچ کرنے کے مطالبات کیے گئے ہیں یادشتوں میں اخوام متحدہ سے مطالبات کیے گئے ہیں کہ وہ مینمار میں روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف جاری بربریت پر روک لگانے زبانی جمع خرچ کرنے محض وارننگ دینے کے بجائے بل راست مداخلت کرے خیام امن کو یقینی بنائے اپنی افواج بھیجے یا پھر اسلامی ممالک کو اپنی افواج روانہ کرنے کی اجازت دے اخوام متحدہ سے روہنگیہ مسلمانوں کے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں موجود پناہ گزینوں کے کیمپس میں ادوائیت قضاء پانی کے برشمل تمام ضروری سہولیت مہیا کروانے اور بین الاخوامی ریلیف فنڈ خائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یادشتوں میں کہا گیا ہے کہ بین الاخوامی خوانین کی روح سے روہنگیہی پناہ گزینوں کو ان کے وطن میں امن خائم ہونے تک مل بدر نہیں کیا جا سکتا اخوام متحدہ سے اس خانون پر عمل کرنے ہندوستان اور بنگلہ دیش کو پامند بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یادشتوں میں حکومت ہن سے ملک کے پچیس کروڑ مسلمانوں کی آواز پر فوری توجہ دیتے ہوئے مینمار کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے ہندوستان میں مینمار کا سفارت خانہ بند کرانے اور ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے روہنگیہی مسلمانوں کو مینمار میں امن خائم ہونے تک ملک بدر نہ کرنے کی مطالبت کیے گئے ہیں منی ویدھان سودا کا وسیع و عریض یہاں تو مظاہرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا منی ویدھان سودا کے باہر بھی مظاہرین کی بھاری تیدات اکھٹا تھی مظاہرین میں پورجوش نوجوانوں کی اکثریت تھی ڈاکٹر محمد ازگر چلبول مولانا محمد نو بابا نظر محمد خان مولانا حافظ محمد شریف مظہری مولانا عبدالصبور مولانا وسیع الرحمانی مولانا مزفر نوری سینئر سابق کارپریٹر مرزا قازم بیک محمد زاکیر حسین اسد علی انساری سید سجاد علی انامدہ سابق ڈپٹی میر شیخ شاہ محمد خوام الدین جنیدی ایڈوکیٹ و حاج بابا مولانا عطیق الرحمان سید حبیب سرمس نے مظاہرین کو مخاطب کیا اور تمام اسلامی ممالک سے روہنگی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اخوام متحدہ میں آواز بلند کرنے مینمار پر دباؤ ڈالیں مینمار سے اپنے سیاسی سفارتی تجارتی تعلقات منخطہ کرنے اور روہنگی مسلمانوں کی امداد اور بعض آباد کاری کے لیے آگے آنے کا پرز اور مطالبہ کیا سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس مولانا محمد غوس الدین خاسمی مولانا محمد شفیق احمد خاسمی حافظ سید عبدالمقہم سید بارے عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ زیاہ اللہ عارف حسین ایم میٹی افان مسود شکیل احمد زلفخار ادنان خان محمد عارف منیار واحد علی فاتح خانی سید مظہر حسین ایڈوکیٹ محمد محسین سید زاکیر سید منیر حاشمی افزال محمود محمد یوسف پتل خازی رزوان الرحمان صدیخی جے شاہ بودین ایڈوکیٹ عبدالحنان این نارائی ساجید علی رنجولوی محبول احمد سگری کہ اللہ ہوا علماء و دانشفران موززین امائدین اور نوجوانوں کی قصیب تعداد نے احتجاج میں عصہ لیا